موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو آپ کا دوست نے سارے در ڈسکور مو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج کنٹینئو کریں گے مایکرو سپ وائڈ کو اور بہت ہی یوتفل ٹاپک شروع کریں گے آجے دیکھتے ہیں ویڈیو میں دیئر بیورز پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیراغراف سیٹنگ کی بارے میں پڑھا تھا سیکھا تھا کہ ایک پیراغراف کو کس طریقے سے سیٹ کتے ہیں اس کی علائمنٹ وغیرہ کس طریقے سے سیٹ کی جاتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ یعنی پیج سیٹ اپ کس طرح کیا جاتا ہے ایک پیج کو پرنٹنگ کے لیے اپنے ڈاکومنٹ کو پرنٹنگ کے لیے کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے اور کون سے آپشن ہمارے پاس آویلیبل ہیں کس صورت میں ہم اپنا پیج پر بیو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ سکرین پر ایک ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے سیمپل کے طور پر ٹائپ کیا ہے جب بھی آپ مایکروسوپ وارڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیج سیٹ اپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ آپ بنا رہے ہیں جو بھی ڈاکومنٹ آپ ٹائپ کر رہے ہیں اس کا ویو کس طریقے سے ہوگا اور اس کو پرنٹنگ کے لیے کس طریقے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جو سکرین آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ ایک پیج ہے جو کہ ڈیفارٹ سائز میں سیلیکٹ ہوا ہے اور اس میں آپ سکرین پر ایک رولر یعنی سکیل بھی دیکھ رہے ہیں یہ رولر یا سکیل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس ایریے سے لے کر اس ایریے تک ٹائپ ہوا ہے یعنی اس کی جو مقدار ہے وہ اتنے انچز میں یعنی اتنے سکیل پر موجود ہے اسی طریقے سے آپ لیپ سائٹ پر بھی رولر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ آپ کو اس بات کی ایڈنٹیفیکیشن کرتا ہے کہ یہ جو پیج ہے یہ کتنے سائز پر مشتمل ہے یعنی کتنے انچز پر آپ کا ڈیٹا ٹائپ ہوا ہے ڈیر بھی بس ہے نارمالی جو پیج سیٹ کیے جاتے ہیں یا جو پرنٹرز پر اویلیبل ہوتے ہیں انہیں ہم اے فور پیجز کہتے ہیں اے فور مین یہ ایک سائز ہے پیج کا جو ایک کوڈ کے اندر یعنی ایک ایبریویشن میں سٹور ہوا ہے اے فور سائز اب کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو پروو بھی کریں گے کہ یہ انچز میں کتنا ہے نارمالی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اے فور پیج ہے وہ ساڑھے آٹھ انچ چوڑائی میں اور گیارہ انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے یعنی اوپر سے نیچے کے جانب جو ہے اس کی اگر اس کو سکیل میں دیکھیں گے سکیل سے ناب کے دیکھیں گے تو تقریباً گیارہ انچ لمبائی ہوگی اور تقریباً ساڑھے آٹھ انچ جو ہے اس کی پیج کی چوڑائی ہوگی اب یہاں آپ اس ڈاکمنٹ کو دیکھیں تو اس ڈاکمنٹ کی جو سیٹنگ ہے وہ پورے سائز کی نہیں ہوئی بھی ہے یعنی ہمیشہ جب بھی کوئی ڈاکمنٹ پرنٹ کیا جاتا ہے وہ بالکل اوپر ٹاپ سے نہیں شروع کیا جاتا اس میں کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے اس پیج میں یہاں گیپ کیوں ہے یہ ہم دیکھیں گے اور اس کو سیٹ کریں گے کہ جی ہماری جو ریکائیمنٹ ہے اس کے مطابق ہمارا ڈاکمنٹ ٹائپ ہوا ہوا ہے اور اس کا جو فاصلہ ہے پرنٹنگ کے وقت وہ لیفٹ اور رائٹ سے آپ اور ڈاؤن سے کتنا ہونا چاہیے تو جو اسکیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اس اسکیل کو آپ اپنی مرضی سے انکریز بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ماؤس کا ایرو اس پر لے کے جائیں گے تو وہ رائٹ سائٹ کا مارجن بتا رہا ہے اس کو اگر ماؤس پریس کر کے آپ انکریز کر دیں گے تو یہ مینولی چینج ہو جائے گا یعنی مینولی آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ سے یہ ہے مینولی سیٹ اپ اسی طریقے سے آپ اوپر دیا ہے ایڈر کا فاصلہ اگر اس کا کام کرنا چاہیں یا زیادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی مینول طریقے سے سکیل کو پکڑ کر آپ کر سکتے ہیں کہ ایک جو پیج کا سیٹ اپ ہے وہ کتنے حصے میں آپ کا ڈاکمنٹ پرنٹ ہو اور کتنا حصہ آپ کی مزید چیزوں کے لیے یعنی اس کی ہیڈر اور فوٹر کے لیے اور مارجن کے لیے چھوڑ دیا جائے اوفیشلی جب بھی کوئی ڈاکمنٹ پرنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ ڈاکمنٹ کون سے لے آوٹ پر ہے یہ جو آپ کے سامنے ویو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے پورٹریٹ ویو ہے یعنی لمبائی کی شکل میں آپ کو ڈاکمنٹ نظر آتا ہے اور دوسرا ویو جو ہوتا ہے وہ لینڈ اسکیپ کی شکل میں ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کو لینڈ اسکیپ میں کیسے ہم کنوارڈ کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جب بھی ہم پورٹریٹ ویو میں کوئی بھی ڈاکمنٹ کوئی لیٹر کوئی اپلیکیشن پرنٹ کریں گے جیسے کہ یہ سامنے آپ کے پاس سکرین پر نظر آ رہی ہے تو ہمیشہ اس کا جو مارجن ہے وہ لیپ سائیڈ سے اگر انگلیش کا ڈاکمنٹ ہے یعنی انگلیش آپ نے ٹیکس ٹائپ کیا ہوا ہے تو لیپ سائیڈ سے اس کا مارجن زیادہ رکھا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ڈاکمنٹ کسی فائل میں لگایا جاتا ہے اس میں ہول کے بعد اس میں پانچ کے بعد تو وہ لیپ سائیڈ سے تقریباً ہاف انچ سے زیادہ کا فاصلہ جو ہے وہ اس ہول میں کور ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ اس ڈاکمنٹ کو پانچ کریں گے اس ڈاکمنٹ میں ہول کریں گے فائل میں لگانے کے لیے تو تقریباً اس ایریے میں یہاں پانچ مشین سراخ کرے گی اور یہ ڈاکمنٹ اس میں لگ جائے گا فائل میں اگر آپ نے اس کا مارجن بالکل کم کیا ہوا لیپ سائیڈ سے اس طریقے سے تو جب آپ اس کو فائل میں لگانے جائیں گے اور اس میں پانچ کریں گے تو آپ کا کافی حصہ ڈاکمنٹ کا وہ فائل کے اندر والے حصے میں چھپ جائے گا یعنی آپ کا ٹیکس خراب ہو سکتا ہے آپ کو وہ ویزیبل نہیں ہوگا فائل میں جب فائل میں لگا ہو کیونکہ جب ہم فائل میں ڈاکمنٹ لگاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جب بھی دیکھنا ہو وہ کمپلیٹ ڈاکمنٹ کو باہر نکالا جائے بعض اوقات جسٹ فائل کھول کر اسے پڑا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو لیپ سائیڈ سے الائیمنٹ اس لیے ضروری ہے اس کا مارجن رہنا اس لیے ضروری ہے کم از کم ہاف انچ اور ہاف انچ سے زیادہ آپ کی ڈاکمنٹ کے نویت پر ہے کہ اس کا مارجن ہمیشہ لیپ سائیڈ سے رکھیں اسی طریقے سے اگر آپ نے لینڈ اسکیپ پر ڈاکمنٹ پرنٹ کرنا ہے تو اوپر کی جانب سے ٹاپ کی جانب سے آپ کا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں گیپ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ڈاکمنٹ ہے اور اس طریقے سے آپ فائل میں لگانے جا رہے ہیں اس سائیڈ پر آپ نے پانچ کرنا ہے اور اگر یہاں مارجن نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ کا ٹیکسٹ اوپر ہوگا تو جب اس میں آپ پھول کریں گے پانچ کریں گے تو آپ کا ڈاکمنٹ جو ہے وہ کچھ لائنیں ہیڈن ہو جائیں گی چھپ جائیں گی اور وہ ویزبل نہیں ہوگا آپ کا ٹیکسٹ تو اس لیے جب بھی آپ لینڈ اسکیپ پر ڈاکمنٹ پرنٹ کریں گے اس میں آپ ٹاپ سائیڈ سے مارجن کا خیال رکھیں گے اب ڈاکمنٹ کے بارے میں چھوٹی سی انفرمیشن یہ ہے کہ جو ڈاکمنٹ آپ نے ٹائپ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بیسک سیٹنگ سکین پر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں نیچے اگر باٹم میں چلے جائیں تو اس ڈاکمنٹ کے پیجز آپ کو سسٹم بتا رہا ہے کہ پیج ون اف ٹو یعنی اس ڈاکمنٹ کے دو پیجز ہیں دو پیجز پر مشتمل ہے جتنا بڑا ڈاکمنٹ ہوگا یہاں پیجز کا اضافہ ہوتا جائے گا اسی طریقے سے ورڈ کاؤنٹ بھی آٹومیٹکلی آ رہا ہے جو ہم نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا سیکھا تھا کہ دی ورڈ کاؤنٹ کے سریکے سے کہتے ہیں کہ ہمارا ڈاکمنٹ کتنے ٹیکس پر مشتمل ہے تو اس میں کتنے ورڈ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اب جہاں بھی آپ کلک کریں گے یعنی جتنا ڈاٹا آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے بھی وہ بتاتا ہے کہ جی نائنٹی ون آف فائف ڈبل فور ورڈ یعنی اس سے پیچھے جو ہے وہ نائنٹی ون ورڈز کو آپ نے سیلیکٹ کر لیا فور ایکزمپل آپ یہاں تھوڑے سے ورڈ اگر سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی رینڈ کو یہ چیک کر کے بتا رہا ہے کہ یہ چار ورڈ اگر آپ نے رینڈ دی تو نیچے آپ کو باٹم میں بتائے گا کہ فور آف فائف فور فور ورڈ یعنی آپ کی جو سیلیکشن ہے پورے ڈاکمنٹ میں صرف چار ورڈ پر مشتمل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مزید ڈاکمنٹ میں ویو کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کو پیج سیٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یعنی پیج سیٹ اپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہاں اوپر آپ کے پاس ایک مینیو اویلیبل ہے ویو کا ویو پر کلک کریں تو یہ ایک نئی ونڈو ایک نیا مینیو آپ کے سامنے کھل جاتا ہے اس میں سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ریڈ مور کا ریڈ مور کا آپشن اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے سکرین پر جو ڈاکمنٹ ہیں وہ ون بائی ون پیجز پر سارے ترطیب سے دکھا رہا ہے اور اس میں ایک مقصود سائز میں مقصود زوم کے اندر فٹ کر کے اس کو دکھا رہا ہے ریڈ مور کیا کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکمنٹ کو باقی چیزیں ہائیڈ کر کے سکرین پر مکمل طور پر ویزیبل کر جاتا ہے یعنی مکمل ڈسپلی کر کے دکھاتا ہے کہ اب آپ اس کو اچھی طریقے سے معاینہ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پرنٹ کرنے سے پہلے اس کا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کس شکل میں ڈاکمنٹ آپ کا پرنٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پرنٹ لی اوٹ یہ جو کرنٹ ہمارا سیٹ اپ ہوا ہوا ہے کرنٹ جو سٹائل سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تیسرا اپشن ویب لی اوٹ کا ہے ویب لی اوٹ یعنی سکرین پر وہ ویٹ اس کی چوڑی کر کے اس کو پورے سکرین پر ایک نمائیہ انداز میں نکھا دیتا ہے ویب لی اوٹ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ویب کی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ مایکروسوفت ورڈ میں یا نوٹ پیڈ میں ٹائپ کی جاتی ہے تو وہ جب ٹائپ لائنز کی جاتی ہے وہ کوڈنگ کی جاتی ہے اس طریقے سے کافی لمبی لمبی لائن ہوتی ہیں اور اس کو ایک ہی جگہ دیکھنا اس کوڈنگ کو پرخنا ضروری ہوتا ہے نہ کہ آپ جو ہے وہ نارمل پرنٹ لی اوٹ میں دیکھیں وہ نارمل پرنٹ لی اوٹ میں کیونکہ تھوڑی سی ویٹ پر ڈاکرمنٹ دکھا رہا ہوتا ہے اس لیے ویب لی اوٹ اس وقت یوز کیا جاتا ہے کہ جب آپ ویب کی پرگرامنگ آپ نے ٹائپ کی ہوئی ہو آپ نے ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹائپ کیا ہو اور اس کی پرگرامنگ آپ چیک کرنے جا رہے ہیں آپ ریویو کرنے جا رہے ہیں یعنی اس میں مختلف سٹیپس ہیں جو آپ کی سپیلنگ آپ کی جو کوڈنگ ہے وہ آپ چیک کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ آپشن یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آوٹ لائن کا آپشن ہے اسی طریقے سے آپ کے ڈاکیمنٹ کو پرنٹ کرنے کے لیے اس کی سیٹنگ دیکھنے کے لیے یہ آپشن یوز کیا جاتا ہے یعنی تمام جو آپ کا ٹیکسٹ ہے جتنے بھی پیجز ہیں وہ ان کو لیپ سائٹ پر آلائن کر کے دکھائے گا کہ اس طریقے سے اب آپ یہ ڈاکیمنٹ پرنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہر طرف سے یہ سپیس ہے یہ کلوز آوٹ لائن ویو سے آپ اپنے نارمل ویو پر دوبارہ آ جاتے ہیں پرنٹ پرنٹ آپشن پر یعنی پرنٹ لی آؤٹ پر آپ واپس آ جاتے ہیں ڈراف موڈ ڈراف موڈ جب بھی آپ ایک ڈاکیمنٹ ٹائپ کرتے ہیں اس کو پرنٹ سے پہلے جب آپ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس کا سکیل ہے وہ کس لیول پر سیٹ ہوا ہے یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کتنے انچز پر پرنٹ ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں ایک انچ سے لے کے سات انچ تک اس کا مارجن ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ سات انچ کا ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ پورے پیج پر جو آپ کا ٹیکس ٹائپ ہے اس کا جو سائز ہے وہ سات انچز ہے اگر آپ اس کو پرنٹ لے اوٹ پر دیکھیں تو کیونکہ یہاں مارجن ہے لیفٹ اور رائٹ سے اس لیے یہ کلیر آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کیا واقعی یہ کتنے انچز پر یعنی کتنے جو ویٹھ ہے اس کی کتنی ہے یہ ڈراف موڈ پر آپ جو ہے اس کو بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو سائز ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سائز پر آپ کا ڈاکمنٹ پرنٹ ہونے جا رہا ہے پڑا اسکیل کے بارے میں بات کی کہ یہ جو اسکیل ہے یہ یہاں سے سیٹ کیا جاتا ہے یعنی یہ چیک باکس اگر مارک ہے تو آپ کے ڈاکمنٹ پر یہ اسکیل شو ہوگا اگر کوئی بھی آپ ڈاکمنٹ کھولتے ہیں اور اس پر اسکیل نظر نہیں آرہا تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویو ٹیپ پر جائیں ویو اپشن پر جائیں اور رولر کے پیچھے اسکیل کے پیچھے کلک کا دیں تو دونوں سائٹ کا لیفٹ اور رائٹ اسکیل آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کا جو ڈاکمنٹ ہے وہ پرنٹ لیاؤڈ میں آپ کو نظر آئے گا دوسرا اپشن گریڈ لائنز کا ہے بعض اوقات ہمارا جو ڈاکمنٹ ہے جو ہمارا ورڈ کی جو فائل ہے اس کو اس میں نہائیتی باریک کی سے چیزیں ٹائپ کی جاتی ہیں کچھ ایسا ڈیٹا کچھ ایسا مواد ہوتا ہے یعنی جس میں ہم نے اس کے فاصلے کا اور گیپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے مختلف چیزوں کے دران اگر یہ پہلا وارڈ ہم نے ٹائپ کیا ہے تو دوسرا وارڈ جہاں ٹائپ کر رہے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ درمیان میں کتنا گیپ ہم دینے جا رہے ہیں تو یہ گریڈ لائنز اس کے لیے بھی آپ یوز کا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی مائنر ٹیکس میں آپ نے کچھ نمبرنگ کوئی کورڈنگ ٹائپ کی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ کیونکہ سائز ڈاکومنٹ کا جو ٹیکس کا بڑا ہے اگر مائنر سائز کیا ہوا ہو تو ان ساری گریڈ لائنز کے اندر ایک ایک کریکٹر آپ کو نظر آئے گا تو وہ اس کورڈنگ کے لیے یعنی اس کورڈنگ کو پرکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن نارمالی جو ورڈ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو پرنٹ گریڈ لائنز کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ گریڈ لائن ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ٹیبلز میں اور مایکروسافٹ ایکسل میں پرنٹنگ کے لیے یوز کی جاتی ہیں یہ صرف ویو کے لیے پھر ویو کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کے سیریے میں ٹائپ ہوا ہے اور اس کا دوسرے ڈیٹا کے ساتھ کتنا گیاب ہے اس کے بعد ہے نیویگیشن پینل نیویگیشن پینل آپ کی لیف سائٹ پر ایک ونڈو کھلتی ہے وہ ونڈو کیا کہتی ہے کہ آپ نے کچھ بھی اگر اس ڈاکومنٹ میں سائج کرنا ہے پر ایگرمپل میں یہاں ورڈ کا لفظ جو ہے وہ سائج کرتا ہوں تو جیسے میں نے ورڈ ٹائپ کیا اس نیویگیشن پینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ڈاکومنٹ میں جہاں جہاں لفظ ورڈ لکھا ہوا ہے ایک تو یہ کہ وہ اس نے ہائیلائٹ کا دیا اس نے اس کو کلر کورڈ کے ساتھ دکھا دیا اور دوسری مزیدار بات وہ یہ کہ اس کے نیچے اس نے یہ ریزلٹ بھی دکھا دیا یعنی اس پورے ڈاکومنٹ میں یہ جو ورڈ میں نے ٹائپ کیا ہے میں سیچ کرنے جا رہا ہوں میں دیکھنے جا رہا ہوں وہ ورڈ بارہ دفعہ ٹائپ ہوگا ہے اب جب آپ اس پر انٹر کرتے ہیں تو وہ پہلے کے بعد دوسری ٹیکس پر آئے گا دوسری کے بعد تیسری پر یعنی یہاں آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں وہ اس نے یہ ڈیٹا سیلیکٹ کیا ہے دو نمبر جہاں ورڈ ٹائپ ہے اسی طریقے سے جیسے آپ انٹر کرتے ہیں یعنی ٹوٹل جو ورڈ ہیں جہاں جہاں وہ لفظ ورڈ ٹائپ ہوا ہے مایکروسوپ ورڈ کا وہ ٹوٹل بارہ ہیں تو وہ اب کون سے ورڈ پر موجود ہے کون سے جو حروف ہے اس پر موجود ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مختلف جب آپ ڈاکمنٹ ٹائپ کرتے ہیں تو سیملر ورڈ یوز کرتے ہیں بعض اوقات اب یہاں میں نے لفظ مایکروسوپ ورڈ یوز کیا ہوا تھا آپ یہ ورڈ کسی اور معنی میں اگر یوز کر رہے ہیں یعنی مایکروسوپ ورڈ کے علاوہ یوز کر رہے ہیں کہ جی ہاو مینی ورڈ آ رہے ہیں ان دس ڈاکمنٹ فار اکزمپل آپ نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو وہ ورڈ بھی آپ کو وہاں جب شو کرے گا کہ ہاں جی یہ جو سنٹنس تھا آپ کا وہ اس سے مطابق رکھتا تھا تو یہ مختصر یہ کہ ڈاکمنٹ چیک کرنے کے لئے پرنٹ کرنے کے لئے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈاکمنٹ ہے وہ کتنے جو آپ کے حروف ہیں وہ سپیشل وہ کون سے ایک حروف کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ کون کون سے ایریے میں کون سے پیرگراف میں پایا جاتا ہے تیسرے پیرگراف میں یہی ٹیکس نیچے ہم نے کاپی کیا تو پھر وہ اسی طریقے سے ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ نیویگیشن کا پینل کسی بھی چیز کو سائچ کہنے کے کام آئے گا آپ کو آپ کی انفرمیشن میں جو ہے اضافہ کا سبب بنے گا یہاں پیجز پر کلک کریں تو پیجز پر اس کا پریویو بھی دکھائے گا کہ دیکھ کتنے پیجز ہیں اس میں اس ڈاکومنٹ میں کتنے پیجز ہیں اس وقت آپ جو موجود ہیں وہ کون سے پیج پر موجود ہیں اگر آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ نیویگیشن پینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا پیج ہائلائٹ ہو گیا یعنی آپ کو بغیر نمبر چیک کیے ہوئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی آپ جو موجود ہیں یعنی آپ کی جو قصر موجود ہے آپ کا جو سکرول موجود ہے وہ کون سے ڈاکومنٹ پر موجود ہے اسکرول آپ کریں تو یہ بیک سائٹ پر پھر اوپر چلا جائے گا اسی طریقے سے ریزلٹ پہ آ جائیں تو ریزلٹ میں اسی ڈاکومنٹ میں جو لفظ ہم نے فائنڈ کیا تھا اس کو بولڈ کر کے دکھا رہا ہے کہ ورڈ ڈاکومنٹ کون کون سے پیراگراف میں موجود تھا جو ہم نے سیچ کیا تھا اب یہاں آپ اگر کوئی اور ورڈ تلاش کریں یعنی میں نے یہاں جو ہے وہ پیج کا ورڈ یوز کرتا ہوں سائٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج کا جو ورڈ ہے وہ اس نے ہائیلٹ کر دیا پورے ڈاکومنٹ میں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کلر کوڈنگ چینج ہو گئی اور وہ بتا رہا ہے کہ پورے ڈاکومنٹ میں پیج جو لفظ ہے وہ بھی بارہ دفعہ استعمال ہوا ہے تو یہ نیوگیشن پینل آپ اس مقصد کے لیے اس فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا نیوگیشن پینل کا فائدہ اب آپ زوم لیول پر آ جائیں جو ڈاکومنٹ آپ کے سامنے یہ ہنڈر پرسن زوم پر ابھی سیٹ ہوا ہے یعنی اس کا جو ویو کا جو سکیل ہے ویو دکھانے کا جو ایک ریشو ہے وہ ہنڈر پرسن ابھی سلک کی ہوئی ہے جب آپ زوم کے آپشن کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں مختلف آپ کے پاس چوائسز آ جاتی ہیں کہ یہی ڈاکومنٹ آپ اگر ابھی ہنڈر پرسن پر دیکھ رہے ہیں تو کتنا زیادہ زوم کر کے دکھائے یا آپ پرویو پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اتنا بڑا سائز میں دکھا دے گا اسی طریقے سے نیچے سیونٹی فائی پرسن ہے اس کو چھوٹا کر کے دکھائے گا اور پھر یہاں آپ مینولی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ٹوٹل جو اس کی ریش ہویا دکھانے کی وہ آپ مینولی اپنی مرضی سے جو ہے وہ سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ اسکیل میں وہ دکھائے یا میں نے تین سو لیول پر جب سیلیکٹ کیا اوکی کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کافی زیادہ زوم ہو کر بڑے اور واضحہ انداز میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ اس لیے اپشن ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے بہت چھوٹے فانٹ میں بہت چھوٹے رائٹنگ اسٹال میں نوٹ کی ہوئی ہیں لکھ ہوئی ہیں تو پرنٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا جائزہ لے سکیں دوبارہ انڈر پرسنٹ مکلک کرنے سے واپس ڈاکومنٹ اپنی پہلی ہی صورت پر واپس آ جاتا ہے اب نیکسٹ اپشن ون پیج ہے یعنی آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہمیشہ ایک صرف ایک پیج کی شکل میں دکھائے گا اگر وہ ڈاکومنٹ کانٹین ہے ایک سے زیادہ پیجز پر یعنی دو تین یا چار پیجز پر تو ملٹیپل پیجز پر کلک کرنے سے جتنے بھی پیج ہوں گے وہ پر کلک کریں تو واپس آ جائے گا پیج ویڈ پیج ویڈ پر آپ کو بتایا گا کہ لیفٹ رائٹ سے اور اپ سائیڈ سے پرنٹنگ کے وقت اس میں کتنی جو ویڈ ہے وہ باقی ہے یعنی وہ پرنٹ کرنے جا رہا ہے تو جب یہ ڈاکومنٹ پرنٹ ہوگا تو اس کی اپ سائیڈ سے اور لیفٹ اور رائٹ سائیڈ سے یہ ماجن رہے گا اور یہ ڈاکومنٹ اسی شکل میں پرنٹ ہو جائے گا دوبارہ 100% کرنے سے نارمل اپنے پرانی کنڈیشن میں واپس آ جائے گا اب یہ ہے ایک آپشن نیو ونڈو نیو ونڈو کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو مختلف طریقوں سے کمپیئر کرنا ہے کمپیئر کیسے کرنا ہے کہ اگر یہ ڈاکومنٹ کی لینٹھ بہت زیادہ ہے اب جیسے کہ یہاں یہ پیرگراف آپ نے ٹائپ کیا ہوا ہے اور اس سے سیملر ٹیکس نیچے بھی موجود ہے آپ نے دونوں کا کمپیئر کرنا ہے دونوں کو کمپیئر کرنا ہے کہ یہاں جو اس پیرگراف میں میں نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے کیا وہ ورڈنگ سیم ٹو سیم وہیں نیچے دوسرے پیرگراف میں بھی ہے یعنی اس پیرگراف میں اور اس پیرگراف میں کیا چینجز ہیں تو جب ہم نیو ویڈو کرتے ہیں یہ ایک نیا ڈاکمنٹ آپ کے سامنے کھل چکا ہے جو پرانا ڈاکمنٹ تھا وہ سیم ٹو سیم پیچھے ہائیڈ ہے اگر ویو میں جائیں اور ارینج آل پر کلک کر دیں ارینج آل پر کلک کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ڈاکمنٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یعنی سیم دوسرا ڈاکمنٹ وہی آپ کے سامنے دکھا رہا ہے اس کو اگر آپ سکرول کریں گے یا اس پہلے پر کلک کر کے اس پیراگراف کو کھول لیں کہ جیسے میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا تھا چیک کرنا چاہتا تھا یہ میں نے آئی لڈ کیا اب یہاں نیچے کلک کر کے جب میں نے اس کو سکرول کیا اور وہ پیراگراف سامنے لے آیا تو اب آسانی سے ہم آپس میں کمپیر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس ٹیکس میں جو مواد لکھا تھا جو ٹیکس لکھا تھا وہ کیا تھا اور جو نیچے جو کافی کیا ہوا ہے وہ ٹیکس کیا ہے تو اس آپشن ہم اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں واپس آپ نے اپنے پہلی کنڈیشن میں آنا ہے تو ایک ڈاکمنٹ کو آپ کلوز کر دیں اور اس کو واپس آپ اپنا پرانے موڈ میں واپس آ جائیں تو یہ ڈاکمنٹ آپ کو اسی طریقے سے واپس اپنے پہلی کنڈیشن میں دکھا دے گا اسپلیٹ کا آپشن اسپلیٹ کا آپشن یہ ہے کہ ہم نے اس ڈاکمنٹ کو نیا ڈاکمنٹ کھول کر نہیں چیک کرنا بلکہ یہیں آپس میں کمپیرزن کرنا ہے یعنی ایک ڈاکمنٹ کو ہم نے دو عصو میں تقسیم کرنا ہے اب آپ یہاں کلک کر لیں یہ دو پیراغراف ٹائپ ہوئے ہیں کیونکہ یہ نیچے سیم پیراغراف کافی کیے تھے یہاں کلک کریں اور اسپلیٹ پر کلک کریں اسپلیٹ پر کلک کریں تو وہ ڈاکمنٹ دو عصو پر تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا تو اب آپ اگر پہلا ٹیکس سامنے رکھتے ہیں سکرول کر کے یہاں سے اس اسپلیٹ کو آپ اپنی مرضی سے اس کا سائد اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلا جو پرویو ہے وہ کتنے ایریے میں ہو فار اکزمپل ہم اگر صرف پہلا پیراغراف چیک کرنا جائیں تو اس کو اوپر لے جائیں اوپر موب کر کے اب آپ سکرول کر کے اس کو کمپاریزن کر کے آپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس تھا وہ ہائلٹ کر کے کہ میں نے اوپر کیا ٹیکس ٹائپ کیا ہوا ہے اور سیم اگر نیچے مجھے رکوائر تھا تو وہ کس طریقے سے ٹائپ کیا ہوا ہے ریموو اس فیلٹ پر کلک کریں تو ڈاکومنٹ اپنی پہلی کنڈیشن میں واپس آ جائے گا دوبارہ سے تو دیستو یہ تو تھی بیسک انفرمیشن بیسک سیٹنگ پیج کے بارے میں کہ جو آپ کو زوم لیول دکھاتا ہے جو آپ کے رولر دکھاتا ہے جو آپ کا جو سائز ہے ڈاکومنٹ کا مارجن کا وہ دکھاتا ہے نیکس ویڈیو میں ہم پیج سیٹ اپ کو پڑھیں گے پیج سیٹ اپ کو سیکھیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ اب جب پرنٹ کریں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں کیا آپشن ہمارے پاس ہے یہ ہیڈر اور فوٹر کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے اگر پیج نمرنگ لگانی ہے تو وہ کس طریقے سے استعمال ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ہم یہ بریف کریں گے پیارے دوستو یقینینا آپ کو ویڈیو پسانا آئی ہوگی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ